بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھر میں شادو آباد ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شادو آباد رکھے خیریت سے رکھے کوئی پریشانی کوئی غم آپ لوگ کے قریب نہ آئے اور یہاں پہ جب میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ڈال جاول کی ریسپی دی رہی ہوں آج میں آپ کو دال تو ہر سب ہی بنا لیتے ہیں لیکن میں جس طرح دال بنا دی ہوں میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں ریسپی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دال بنا کے رکھی ہے دال کا کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے اور اس کے ساتھ میں نے سلاد بنا لیا تھا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی مومہ سرکی دال آپ کو چاہیے آدھا آدھا گپ دال کو آپ واش کر لیجے اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر حلدی ڈالنی ہے حلدی لال مرش مکس مسالہ مکس مسالہ یہ ہے کہ آپ شاپ کی پر سے گئی ہمیں مکس مسالہ بنا دیں تو وہ آپ کو مکس مسالہ بنا دیں گے بہت اچھا ہوتا ہے میں ہر سال میں ہی ایس کرتی ہوں تو وہ آپ نے لے لینا ہے اس میں آپ نے ہری مرش ڈالنی ہے چار سے چھے ہری مرش ڈال دیجے گا ڈھککن ڈھککے اس کو اچھے سے پکا لیجے گا ہلکی آنچ پہ دم پہ دال بہت اچھی کل جاتی ہے دال بار بار چیک کرتے رہیے گا دال اکثر نیچے سے لگ جاتی ہے یہاں میں ہری چٹنی بنا رہی ہوں ہری مرچوں کی اور تمہارٹر کی دو پیسن کی میں نے یہاں چٹنیاں بنائی تھی جیسے کہ ایک میں نے ہری چٹنی بنائی تھی اس میں میں نے ہرا دھنیا لے لیا تھا ہری مرچے لیسن اور زیرا نمک اور پودینہ ان تمام چیزوں کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا جب یہ گرائنڈ ہوئی تھی تو پھر میں نے آدھی گرین چٹنی نکال لی تھی اور آدھی گرین چٹنی میں میں نے دو ادھر ٹرماتر ٹال کی اس کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا دو دو گسم کی چٹنی بن گئی تھی اور یہاں پہ میں نے سلاد بنائی لیا ہے اس آسا پہ دال بھی چیک کر رہی تھی جس دوران دال گئی تھی دوران میں نے احسار اپنا کام کمپلیٹ کر لیا تھا اور سلاد تو آپ سب میں نے آدھے لیمون سلاد میں چھوڑ دیا تھا اور آدھے لیمون میں نے چٹنیوں میں ڈال دیا تھا اس سے جو گرین چٹنی اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا رنگ اور اچھا نکھر کے آجتا ہے اور ٹرماتر کی چٹنی میں 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 تھوڑا سا ڈال دیا تھا ٹرماتر کی چٹنی بھی بلیک نہیں ہوتی اور نہ گرین چٹنی بلیک ہوتی لیمون ڈالنے سے اور پھر میں نے کھیرے کے اندر لیمون ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا تا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں کیونکہ میرے بچوں کو اسی در ہا مکس کیا پانی نکلتا ہے میرے بچے بہت شوق سے پانی ڈال چاول میں ڈال کے کھاتے ہیں سلال اتنی شوق سے نہیں کھاتے لیکن پھر بھی میں زبر دستی سلال کھلاتی ہوں سلال بہت اچھا اور صحت کے لئے سلال اللہ پاک نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دیں سب بہت قیمتی ہیں ہمارے لئے ہماری صحت بہت اچھی ہیں اور یہاں پہ میں کچھ پاپڑ بھی تل دیئے تھے پاپڑ میں تھوڑے سے ہی تل تھے کیونکہ صرف میرے بچے کھاتے ہیں اور یہاں پہ میں ڈال کے تڑکی کی تیاری کر رہی ہوں جس تیل میں میں ہری میڈشے ڈال دی اور اس کو گولڈن فرائ ہونے تک زیادہ گولڈن بھی آپ نے نہیں کرنا ہے ہلکا سا گولڈن کرنا ہے اپنے ڈھکو لائٹ سا اور یہاں دال میری کل چکی تھی تو یہاں پہ میں نے بگھار لگا دیا ہے دال میں اور دال کو اچھے سے گرم مسالہ ڈال دیا کالی میرچ ڈال دیا اور اس کو مکس کر دیا دیکھیں میں ڈیش آوٹ کر دیا ہے اور ہری میرچوں اور دھمی سے گارنش کر دیا ہے دکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اس کے ساتھ میں نے چاوہ لگ لئے تھے اور یہ ہمارا دوپیر کا لنچ ہے میں کوشش کرتی ہوں دوپیر میں کھانا میں جلدی بنا لوں تھا کہ میرے بچوں کو پہنچ رہے بہت شکریہ میرے ویڈیو دیکھنے کے لئے پسند کرنے کے لئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبکرائب تو لازمی کیجئے گا اپنی